اسلام علیکم ویورز کیا آج جانا ہے ٹھیک ٹھیک آگئے آپ سب اچھا جی میری آج کی ریکارڈنگ جو ہے بیسیکل یہ ہے سی ایس چی سو نیس اس کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا آج جو کہ انتیس اکٹوبر ہے اور آپ کا آپ نے پروجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو پروجیکٹ سے لیکن میں کچھ چیزیں آپ کو آج بتاؤں گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی ریکارڈنگ اچھا جی اس سے پہلے میں چھوٹا سا ایک انٹرو کروا دوں یہ میرا فیس بک گروپ ہے آپ فردر اس کو جوئن کر سکتے ہیں ان فیوچر کسی قسم کی حرم چاہیے آپ کو ویرچول یونیورسی سے لیکڑڈ یہ میرا فیس بک گروپ سوری پیج پیج جو ہے یہ بھی اسی نام سے ہے حسن علوی ابن علی اور یوٹیوب چینل ہے میرا یہ بھی اسی نام سے ہے حسن علوی ابن علی اس میں آپ کو مٹیرل وغیرہ میں نے کافی اپ روڈ کیا ہوا ہے اللہ بی کا بھی ویرچول یونیورسٹری کا بھی کسی کچھ چیز آپ نے دیکھنی ہے ایدر سے آپ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں اور ٹائٹل کے کارڈنگ آپ کو اگر جو بچائے آپ ادر سے لے سکتے ہیں یہ اللہ بی پار ٹو اور پارڈ ون کے گیس یہ میکزنز وغیرہ تھے ٹھیک ہے اور یہ اگزیم ٹرکس وغیرہ ہاو ٹو ڈو پرپریشن ٹھیک ہو گیا نا سی ایس ٹو وغیرہ یہ تو مطلب جنرل ویڈیوز تھی اس کے بارے میں ویرچول یونیورسٹری کی باقی انشاءاللہ میڈ سے پہلے پہلے بہت سی بوکس کے جو ہے نا ویڈیو لیکچرز جو میں شورٹ لیکچرز بنا کے اپنی ریکارڈنگز میں انشاءاللہ ادر اپروڈ کر دوں گا پردر آپ کو اگر ضرورت ہوئی تو آپ ان کو یہاں سے لے سکتے ہیں تو چینل آپ بھی سبسکرائب کرنے اور اس یہ جو بیل آئیکن بنا ہوا ہے نا اس کو لازمی کلک کرنے ساتھ تاکہ فوری نوٹفکیشن آپ کو مل جایا کرے گا جب کبھی بھی آپ کو جب میں ویڈیو بغیرہ انشاءاللہ بناؤں گا مجھ سے پہلے کافی ویڈیوز بنانی ہے تو آپ کو ادر سے مل جائے گی ہلپ ادر سے لے سکتے ہیں آپ اور گیس بغیرہ میرے الحمدلہ بڑے اکوریٹ ہوتے ہیں تو گیس بھی اگر آپ لوگو چاہیے ویڈیو نیور ایڈیو پاکستان کے یہاں لیو پارڈ وان ٹو کے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی سب سے پہلی بات جو جو پروجیکٹ ہوتا ہے نا بیسکلی پروجیکٹ کافی سبجیکٹس کی ہوتے ہیں یعنی کے مارکیڈنگ کے بھی ہوتے ہیں کامرس فیلڈ کے بھی ہر فیلڈ کے تقریبان پروجیکٹ یا انٹرنشپ ہوتی ہے جو کمپیٹر سائنس کی فیلڈ ہوتی ہے ایم ای ٹی بگا رہا ہو گیا ایم سی ایس ہو گیا اس کے بعد س سے اکروجرم ہوتا ہے اس میں میں آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے sq19 شرد یہ کہ کچھ روکس ہوتی ہے وہ آپ نے کلیر کرنا لازمی ہوتی ہیں جیسے تیسز بوکس ہوتی ہےاو چیسصٗ تو جب جاتا وہ کلئر نہیں ہوگیا آپ کا پروجیکٹ نہیں سلیکٹ ہو سکتا ہے اس و سنرے کا اس و سنرے یہ جو آنا تیسرے سمیسٹر کے اندر آتا ہے آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تیسرے کے اندر لازمی اس کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ بسکلی عام طور پر جو اس میں دو ہوتے ہیں دو سال کا ہوتا ہے بسکلی نا کیونکہ دو سال دیکھتے ہوتے ہیں نہ مواصل کی اور جو سی اے سانس آپ کو پرجیکٹ ہوتا ہے بسکلی اس یہ دو سمیسٹر اس میں کلیر کرنا ہے کور کرنے ہوتے ہیں تھرڈ اور فورت تو اس لئے تھرڈ میں اس کو لازمی سلیٹ کریں اس کے بعد اس کیونکہ اس میں اگلا سمیسٹر بھی کور کرنا ہے اگر آپ اس کو فورت میں کرو گا سلیٹ تو پھر ایکشرا سمیسٹر آپ کو لکھانا پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو اس میں بیسیکلی پہلے دو سائنمنٹس آتی ہیں ایک ہوتی ہے سرس سب سے پہلے اس میں آتی ہے سرس سی ایس 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 پروجیکٹ ایس ایس بیسیکلی ہوتی ہے ایک اسائنمنٹ وہ آپ نے کرنا ہوتی ہے جس طرح دوسری ہوتی ہے نا اسائنمنٹس وغیرہ جو آتی ہیں دوسری بکس کے اندر آتی ہیں سائنمنٹس کرنی ہوتی ہے لیکن ایک چیز میں کلیر کر دوں اس کے اندر آپ کی دوسری سائنمنٹس نہیں ہیں گی جی ڈی بی کوئی وغیرہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا اس میں اس میں جو پہلا ٹاسک ہوتا ہے آپ نے ابھی پروجیکٹ سیلیکٹ کرنے کے آئے کے بعد آپ کو ادھر ایل ایم ایس میں لسٹ شو ہو جائے گی آہ سپروائزر وغیرہ کی سارا اس میں ٹیٹیل آ جائے گی اس کے بعد آپ کو ایک آناؤسمنٹ آ جائے گی اس کے بعد اگلی سائنمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ڈیزائن ڈاکومنٹ ٹھیک ہو گیا جی یہ بھی اس کو کہہ لے آپ آپ کی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں مطلعہ سکو بیان کرنا ہوتا آپ نے فنکشنل نون فنکشنل ریکوائرمنٹس بتانا ہوتی ہے یہ کیس ڈیاغرام بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور ایم ایس پروجیکٹ کے اندر ایک ڈیاغرام ہوتی ہے بڑا یہ سیمپل سا ہوتا ہے اس میں کوئی مطلعہ فریشانی والی بات نہیں ہے جس بندے کو تھوڑی بہت اس کی ناؤہ ہو وہ ایزیلی بنا لیتا ہے تو ڈیزائن ڈاکومنٹ کے اندر بیسکلی آپ نے اس کی ڈیاغرام اگر امناتی ہیں ڈیزائن اگر آپ بنانے ہوتے ہیں یہ زیادہ ڈیٹیل ہے یہ پھر میں آپ کو بتا دیں گے کسی اور ویڈیو میں کیا ہم مجھے پوچھ سکتے ہیں تھرد سٹیپ ہوتا ہے آپ کا ٹیسٹ فیز ٹھیک ہوگا ٹیسٹ فیز کے اندر بسکلی دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک کس کیا واہ واہ ہوتا ہے کس کیا آپ نے کوئی کوڈنگ بیرا کرنی ہوتی ہے وہ کوڈنگ آپ سے اے وہ پوچھ سکتے ہیں علیہ دا بھی کروا سکتا ہے یا کوئی گیون بھی ہوتا ہے ایک ٹاسک لیکن بیسکلی اس میں وہ آپ کا مینٹالیٹی چیک کرنے کے لیے کہ وایا آیا کہ واقعی آپ کو کچھ آتا ہے اس چیز کا یا نہیں وہ آپ سے کوئی بھی کرا سکتا ہے کوئی اس کا فنکشن اس اپلیکیشن کا جس جو آپ کا بیسکلی سوفٹر ہے نا اس کا پروجیکٹ ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے ایک وہ کوڈنگ بیرا کروائیں گے آپ سے وہ آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد اس کا بسکلی ایک ٹیسٹ فیز واہ واہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا ٹیسٹ فیز واہ واہ اس کا ایک آتا ہے اور وہ جب آپ اس کو وہ آہ سکائپ پہ ہوتا ہے بسکلی نا یعنی کے وربل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اتنا ڈیپیکل نہیں ہوتا کچھ منٹس کا ہوتا ہے وہ بیزی بندہ اس پہ سے نکل گیتا ہے اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں اس کے بعد ایک فائنل ڈلیور ایبل ہوتا ہے فائنل ڈلیور ایبل ٹھیک ہو گیا نا فائنل ڈلیور اگر اس کے یہ بسکلی یہ بھی نا اسائیمنٹ ورک ہی ہوتا ہے یہ بھی یہ بھی آپ نے جو ہے نا اس کے اندر وہ جتنا بھی آپ نے وہ کام اگرہ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اندر آہ سامٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کوڈنگ ورہ کے تھو یہ آپ کی اسائیمنٹ ورک ہی بیسکلی یہ بھی ہوتا ہے فائنل ڈلیور ایبل تو یہ آپ نے جو ہے نا اس کو آہ یہ تقریباً جب آپ کی کلاسی شروع ہوتی ہیں اس وقت یہ آپ کا آتا ہے ان ڈیز ڈیز ابھی ایک اینڈنگ ڈیز چل رہے ہیں جو پچھلے اس کے تھے پیوجیٹ کے سپرنٹس تھے تقریباً پندرہ بیس بیس دیم مل جاتے ہیں ایک ماہ کے قریب مل جاتا ہے ان کے گیم در گیا ہے تو یہ آپ کا سمیسر اینڈ جب ہوگا یا بھی کلاسی شروع ہو رہی ہیں تو آپ کچھ جو سپرنٹس تھے ان کا فائنل ڈیور ایبل چل رہا ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا وایوہ آتا ہے بیسکلی اس کو پری وایوہ ہم کہتے ہیں اس کو پری فائنل وایوہ آپ پہ شکہ لیں پری فائنل وایوہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے آپ کی فائنل جو آپ نے اس کو فائنل پریزنٹیشن ہوتی ہے فائنل پریزنٹیشن بیسکلی اس میں وہ پھر اور آجاتا ہے اس میں آپ نے سارا کچھ آپ نے بسکرائب کرنا ہوتا ہے باگ میں انشاءاللہ مزید جو ہے نا یہ کلیر کر دوں گا آپ کو فائنل ڈیور ایبل ڈیسٹ پیز ڈیجائن ڈیگمٹ ایسا رشت کو کر رہا ہے یہ ساری چیزیں میں ایک الیک سے ویڈیو بنا کے اس کے اندر آپ کو اکسپلین کر دوں گا لیکن ابھی جو میرا بیسی مقصد آپ کو اس کا بتانا تھا کہ آپ نے پروڈیٹ کیسے سیلیٹ سیلیٹ کرنا ہے اور کون سا سیلیٹ کرنا ہے اچھا ابھی آپ کو آج چکے انتیس تاریخ ہے ابھی اوپن ہو گیا ہوگا تقریباً نو کا ٹائم ہوگا ہے سبح نو بجے کا ابھی سے اوپن ہو جائے گا آپ کے پروڈیٹ تو آپ نے اس کو سیلیٹ کرنے سیلیٹ کون سا کرنا ہے آپ نے ادھر جانا ہے اپنا سائنمنٹ پر کلک کرنا ہے ایسی اچھے سونی میں جا کے آپ نے سی اچھے سونی پر کلک کرنا ہے اس کی سائنمنٹ والا پورشن تو آپ کو اس طرح نہ وہ شو ہو جائے گا یہ اولڈ ہی یا ایک ویڈیو میرے پاس کوئی اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ یہ دیکھیں نا یہ آپ کو نام وغیرہ شو ہو رہے ہیں یہ پروڈیکٹ وغیرہ کی فائل فائل یعنی کے اس کے اندر ڈیٹیل لکھی ہوگی کہ یہ کس چیز کا پروڈیکٹ ہوگا کیا اس میں سنیریز ہوں گے ٹیک ہو گیا نا یہ ساری ڈیٹیل ہوگی یہ ایکسپائیڈ ہے کیونکہ یہ اولڈ ہے اچھا آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے نا کو چار یا پانچ ایسے پروڈیکٹ اپنے مائن میں بٹھا لیں جو آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں سیلیکٹ مین کہ آپ نے ان کو جو ہے نا ایک پروڈیکٹ لسٹ کی جو ابھی آئی ہے نا میں پروڈیکٹ لسٹ آپ کو بتاتا ہوں اس میں سے جو ایزی ہے نا میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ ان کو سیلیکٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا آپ کا اچھے سی ہو جائے گا پروڈیکٹ یہ آل پروڈیکٹ اچھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اچھا جی میں بتا رہتا ہوں آپ کو پروڈیکٹ اپنے کون سا ایزی ہے کون سا ڈیفیکلڈ ہے بیسیکلی جو پروڈیکٹ ہوتے ہیں نا وہ تین قسم کی ہوتے ہیں ایک ڈیسکٹوپ ہوتا ہے ایک ڈیسکٹوپ بیسٹ ہوتا ہے اپلیکیشن بیسٹ کہہ لیں جو بھی اس کو آپ اس کا نام ڈیلیں ایک ہوتا ہے جو تیسرا ہوتا ہے انڈرائیڈ یہ جو گیمز ہو گیا رہا ہی ہیں اس طرح کا جو اس میں ہوتا ہے انڈرائیڈ جو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کچھ کچھ آتا ہے کون سی لینگویج آتی ہے کون سی نہیں اگر آپ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہوتے ہیں نیل ہوتے ہیں چیزوں میں وہ خود نہیں بناتے کسی سے بنواتے پروجیکٹ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ انڈرائیڈ کو نہ سیلیکٹ کریں وہ ڈیسکٹوپ یا ویب بیسٹ سیلیکٹ کر لیں زیادہ کوشش کریں ویب بیسٹ یہ بھی یہ زیادہ ایزی ہوتے ہیں اور ڈیسکٹوپ اس کے بعد آ جاتے ہیں دونوں تقریباً سارے ہی ایزی ہوتے ہیں پروجیکٹ لیکن یہ جو زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کا ہے یہ انڈرائیڈ اپلیکیشن جو ہوتی ہیں نا اس کے اندر وہ اس کو نا پھر وہ بڑے مسلم مسائل آتے ہیں کیونکہ موسٹری ڈیسکٹوپ تو بناتے نہیں پروجیکٹ اس لیے انڈرائیڈ کو کوشش کریں آپ نہ سیلیکٹ کریں ڈیسکٹوپ بیسٹ اور ویب بیسٹ ویب بیسٹ کو پہلے نمبر پر پریورٹی دیں ڈیسکٹوپ کو بعد دیں ٹھیک ہو گیا نا یہ تین قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں باقی یہ اب دیکھیں جس طرح اب یہ ہے پروجیکٹ ڈومین کیٹاگری ڈیٹا بیس اپلیکیشن ٹھیک ہو گیا نا یہ ڈیٹا بیس اپلیکیشن آہ اس میں ہے اس میں اس میں اس میں انہوں نے نا لینگویج بغیرہ بھی بتائی ہوگی کونسی ہے یہ یہ دیکھیں نا جاوا یوز ہوگا سی شارپ ہوگا ٹھیک آپ سی شارپ کریں اسکیل سرور پر ویڈیو سٹوڈیو اس کے اندر آپ نے اس کو کرنا ہے تو یہ آپ یہاں سے ایزی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو سوٹے بلو آہ یہ دیکھیں نا اب یہ ڈیسکٹوپ بیس ہے یہ بھی ایزی ہے یہ زیادہ ڈیفکل نہیں ہے اس کو رکھ لیں آپ بے شک اس کے اندر وہ نیچے ڈیٹیلز وغیرہ یہ دی ہو ہی ہیں انہوں نے تو یہ بھی ڈیٹا بیس بیس ہے پروجیکٹ ٹھیک ہو گیا نا اب یہ والا جو پروجیکٹ ہے یہ ڈیجٹل وال کلوک ویڈ ٹمپریچرس ہی ہے یوزنگ ڈیجٹل کلوک ٹھیک یہ اس کے نیچے آگئے جی سی سی پلس پلس لینگوش یہ دیکھیں نا سی سی پلس لینگوش بیس میں یوز ہو جائے گی یہ بھی ایزی ہے پروجیکٹ یہ ڈیفکل نہیں ہے یہ موبائل گیم ہے اب یہ انڈرائیڈ بیسٹ آجے گی گا تو یہ زیادہ ڈیفکلٹی کہنا اب زیادہ میں اس کے ڈیپھ میں نہیں جاؤں گا بس اس میں یہ بھی جو آیا نا پروجیکٹ یہ ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویب ڈویلپمنٹ یہ ویب بیسٹ ہے یہ بھی ایزی ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں سی سی شارپ لینگوش کے اندر اس سی کو گیا نا اچھا یہ تین قسم کے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو بھی نہیں کرنا چاہتے پروجیکٹ میں بھی آپ نا گروپ گروپ کی صورت میں بھی آپ کر سکتے ہو نظر کسی اور دوست کے ساتھ ایک کے ساتھ مل کے بھی بنا سکتے ہو لیکن اس میں مسئلہ یہ بنتا ہے آپ کمبائن ہو کے کر تو لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی اگر آپ کا پارٹرنر اس میں فیل ہو جاتا ہے نا اس کے صحیح نہیں کام کر رہا پروجیکٹ میں تو آپ بھی فیل ہو جاؤ گے اس میں نا تو اس لیے گروپ میں کرنا ہے گروپ میں بنا کے آپ دونوں سمیٹ کر لیں اپنا پروجیکٹ الگ سے آپ نے بنانا ہے آپ الگ سے اپنا کر لیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے پروجیکٹ جس میں آپ نے پروپوزل سینڈ کرنا ہوتا ہے ورچول یونیورسٹی کو کے نئی ہم اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں وہ یونیک قسم کا ہونا چاہیے وہ یعنی کہ یہ جو گیون ہے نا پروجیکٹ ان سے ہٹ کے ہونا چاہیے ہونا تو آپ پروپوزل کرتے ہیں وہ نائیٹی نائن پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں وہ ایک سیپٹ کر لیتے ہیں اس کو نا تو یہ چیز ہوگی اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے ابھی سیلیکشن اوپن ہو گئی ہے تو آپ نے فوری سے سیلیکٹ کر لیں چار پانچ آپ پہلے لسٹ بنالیں کون کون سے ایزی ہیں جو میں نے آپ کو بتا تو دیا یہ جو ہے نا ان کو آپ نے پہلی پریورٹی پہ رکھنا ہے یہ اپنی لسٹ چک کر لیں آپ یہ بھی پروگرامنگ ہے اس میں آپ نے اے کیا کرنا ہے جی چٹہ پگوزابنڈ یہ بڑا اے یہ ہی ہاتھ اس طرح ہی کی یہ اس طرح ہے اس طرح کہ آپ کو نا پانچ ساتھ کی لسٹ بنا کر لیں لگ سے اور اس کو پھر جو آنا ہے یہ یہ پیج نمبر ون اس طرح شو ہوگا اس کو نیکسٹ کریں گے کہ نوبر ٹو یہ کافی لبی لسٹ ہوتی ہے نا ان کی پر jaچ کی پچیس سے زیادہ اگر ایک اگر آپ کو یہ بہتر لگتا ہے آپ نے لکھنا ہے تو آپ فال ہی سلیٹ کلو ابھی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ پچیس جب ریکویسٹیں سمیٹ ہو جائیں گی نا تو چھبیس نمبر والے کا وہ ریجیکٹ کر دیں گے سپروائزر نے پچیس کو ہی سلیٹ کرنا ہوتا ہے چھبیس نمبر والے کو نہیں کریں گے وہ نا اس میں وہ کرتے ہیں سلیٹ تو چھبیس نمبر پچیس کے بعد والا پھر وہ ریجیکٹ ہو جائے گا وہ پھر آپ نہیں سلیٹ کر پاؤ گے تو ایزی ایزی والے پانچ ساتھ آپ اس کے لیسٹ بنا لو یہ میں نے آپ کو طریقہ تو بتا دیا کہ کس طرح آپ نے جیجی کرنا ہے یہ دیکھنا ویب بیسٹ ان کو زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں یہ بڑے ایزی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیسٹو والے جو اپلیکیشنز ہیں ان کو کریں موبائل گیمز یا انڈروائیڈ والے وہ آپ اس کو اگنور کریں وہ اینڈ پریورٹی پہ رکھیں اس کو اینڈ پہ رکھیں ٹھیک ہو گیا تو اور اس کے علاوہ کونسی چیز اس کے اندر ہے جی جب یہاں آپ اس پر سلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کا وہ جنہ پیننگ ایدھر سٹیٹس ہو جائے گا تو جب وہ ایک سیپٹ ہو جائے گا تو ایدھر ایک سیپٹیٹ کا آجے گا ٹھیک ہے اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو فوری سے آپ کسی اور آپشن کو اور پروجیکٹ والے جو آپ کو ایزی لگتا ہے اس کو سلیکٹ کر کے اسی طرح اس کو پروسیڈ کریں تو جب تک وہ نہیں ہوتا مطلب اسی طرح آپ چار پانچ جو ذہن میں رکھیں اگر ایک نہیں ہو رہا آپ کا وہ ریجیکٹ ہو جاتا تو دوسرے کو اپلائی کر دیں یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دو گھنٹے تک کچھ پروجیکٹس مزید اپلوڈ ہو جائیں چار گھنٹے ایک دن تک ان کے آہستہ آہستہ یہ گریجولی کچھ تھوڑے تھوڑے کر کے اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں پروجیکٹس یہ آپ کا ہے بیسکلی LMS ہے ٹھیک ہو گیا LMS کے اندر ہی ہے جو ہے نا آپ کا وہ جب آپ کا ویریفائیڈ ہو جائے گا تو یہ ساری لسٹ ختم ہو جائے گی یہاں پہ آپ کا آجے گا سپروائزر نیم اور ڈیٹیل ہو گیا آ جائے گی ساری نا تو فردہ آپ اس کو جو ہے نا پرشیڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اس طرح پھر آپ کا LMS CS 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 ONI کے ناؤنسمنٹ آپ سانسان چیک کرتے ہیں اب یہ میری ایک سٹوڈنری تھی آہ اس کا مطلب یہ تھا تو یہ اس کا کرنٹ سٹیٹس ہے یعنی کہ نا یہ اس طرح آپ کا بھی شو ہوگا ہے سرس ڈاکومنٹ جو سائنمنٹ میں نے بتائی ہے یہ اس کا ڈیٹ ہو گیا سٹارٹن اینڈنگ شو ہو جائے گی یا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی یہ ڈیزائن ڈاکومنٹ آجے گا یہ ٹیسٹ فیز آجے گا آہ اس کا وہ بقیدہ بتائیں گے آپ کو اس کا واہ واہ کب ہوگا سارا کچھ نا تو فائنل جو ہوتا ہے یعنی کہ یہ اس طرح پورا ایک اس میں آپ کا نا اس طرح آجے گا لکھا ہوا تو یہ بھی ہو گیا جی آپ کا اور کونسی چیز ہوتی ہے بس یہی چیزیں ہوتی ہیں باقی ایک اور میں امپورٹن چیز آپ کو بتا دوں کہ پورجیکٹ بنوانے کے لیے بڑے ہونا سکیمر ہوتے ہیں وہ بڑا مطلب کے نا کوئی بیس زہر لے لیتا ہے کوئی پندرہ زہر کوئی پورجیکٹ بنا کے ہی نہیں دیتا باگ جاتے ہیں وہ اس طرح نہ یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی ایسے بندے کے ہاتھ نہ لگ جائیں کہ آپ کا پورجیکٹ بھی وہ بڑا غرق کر دے اور آپ کی پیسے بھی ضائع جائیں آپ کے کیمپس والوں سے بات کریں اگر وہ افسریٹی آپ کو دیتے ہیں تو ٹھیک اگر وہ افسریٹی نہیں دیتے تو میں آپ کو جو ہے نا ٹین تھاؤزن کے اندر میں بڑے سرینٹ سے مجھے کہہ رہے تھے کہ سر آپ بنوا دیں میرا الحمدللہ میرا بھی فالوینگ اللہ مجھے بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں میری تو ابھی میں توئی رسک نہیں دینا چاہ رہا تھا تو لیکن سرینٹ کہہ رہے تھے سر آپ بنوا دیں ہمیں بھی تو میں نے ایک دو بندوں سے بات ہوئی ہے میری تو ٹین تھاؤزن کے اندر میں آپ لوگوں کو بنوا دوں گا لیکن وہ اس طرح ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی مانڈ کر کے میں آپ سے لے کے آگے مطلب کہ پہلے ایسر ایس بنوا دوں گا پھر ڈیزائن ڈاکومنٹ بنوا دوں گا اور ٹیسٹ فیز یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ پوسیڈ ہوتا رہ گا ساتھ تھا یہ نہیں کہ یکدم آپ سے پیسے لیلوں اس طرح نہیں ہوگا اگلے بندے سے پہلے ایسر ایس بنوا آکے آپ کو دوں گا پھر ڈیزائن ڈاکومنٹ ایک ایسا رہا اس کی تھوڑی سی پیمنٹ جو بھی ہوگی وہ اس کے بعد پھر ڈیزائن ڈاکومنٹ پھر اس طرح سٹیپ بے سٹیپ یعنی کہ آپ سے پیمنٹ لے کے ان کو فارورڈ کرتا رہا ہوں گا اور آپ کا کام بھی سٹیپ بے سٹیپ آپ کا ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ اس میں پھر وہ فراد کا بھی چکر نہیں ہوتا کچھ کیمپس والے بیس ہزار بھی لیتے ہیں اپنے بچوں سے پندرہ ہزار بھی تو بجائے اس کے گئے آپ ایسا ضائع کریں تو ٹین تھاؤزن کے اندر میں آپ لوگوں کو بنوا دوں گا ٹھیک ہو گیا تو باقی مزید کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں یہ گروپ میرا جوائن کر لیں اور یہ میرا یوٹیوب چینلل اس کو لازمیں سبسکرائب کریں ادھر انشاءاللہ میٹ سے اس بار میٹ سے پہلے پہلے بہت سی بوکس کے میں ریکارڈنگ اپلوڈ کروں گا لیکچرز بنا کے نا تو باقی ویرچول کے میرے گیس بڑے علیہ وقت ہوتے ہیں آلیڈی مجھے میرے ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ اور جن کے گریڈ بڑے اچھے بنے ہیں میرے گیس کی ویسے تو یہ آپ دیکھ لیں جس طرح بھی اس میں فردر آپ جو ہے نا اپنے بلین بنا لائے تو میرے خیال سے اس کے بعد اور تو کچھ نہیں ہوتا یہی چیزیں ہوتی ہیں بیسکلی اگر مزید کو کنفیوجن ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو ٹھیک کا جزاک اللہ خیال ہے اللہ حافظ